حضر و حضر کرم علا حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے ساری دنیا حسین حسین کرے حسین 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 دارہم اجمعین من لیلنا حاضر الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء و قلبه وانہو علیہ تحشرون سلامت خبر اس کے کہ اپنے آرائے اس کو پیش کروں ایک مرتبہ مزارش ہے سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی درابط فرما کر سید امیر حسین عابدی مرہوم اور جمعہ مومنوں امینات کے ارواح کوئی ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 محمد وآلہم چوبیسویں آیت رشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو لما یحییكم اس لیے کہ یہ جو تمہیں بلاتے ہیں تو اس میں تمہاری زندگی ہے وَعْلَمُوا اور یہ جان لو اَنَّ اللَّهَ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یہ جان لو کہ پروردگار تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہے وَأَنَّهُ عِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم سب کی بازگشت سب کے سب کو پلٹنا ہے اسی کی بارگاہ میں جب یہ دنیا تمہاری نہیں ہے اور تمہارا مسلسل ڈھکانا نہیں ہے ہمیشہ تمہیں اس دنیا میں نہیں رہنا ہے اور ایک دن مرنا ہے تو پھر ایسے رب کی بارگاہ میں جانے کا احتمام کرو کہ جو تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان میں حائل ہے اور اس احتمام کا ایک طریقہ اسی آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو اس لیے کہ یہ دعوت تمہیں دے رہے ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اس میں تمہاری زندگی ہے اس میں تمہاری حیات ہے حسینی طرز زندگی جو عنوانِ گفتگو تھا کل میں نے ارز کیا تھا کہ امامِ حسین علیہ السلام کی زندگی کے جو نقوش ہیں جو ان کا طرز حیات ہے اس طرز کے سلسلے سے میں نے کچھ مقدمتن کچھ علماء کے نظریات بیان کیے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کل اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ مختلف انداز سے لوگوں نے زندگی کے معنی کیے ہیں لیکن حقیقت میں زندگی کسے کہتے ہیں یہ کربلا بتاتی ہے معنی تو مختلف انداز کے ہیں جو دینی اسکولرز نے مختلف معنی کی ہیں ہر ایک معنی کربلا میں ہمیں مل جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ زندگی کو اس دنیا میں گزار رہے ہیں اور دنیا کے اندر گویا ہم نے دنیا کا خول اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ حیات کیا ہے زندگی کیا ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا یہ زندگی کیا ہے اس وقت تک انسان کو نہیں پتا چلے گا جب تک کہ اس کی آنکھ نہ کھلے یہ بند آنکھ ہے اور ہم بند آنکھوں کے ساتھ میں اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ آنکھ کب کھلے گی یہ حدیث نے بڑھ کر آواز دی لوگ سو رہے ہیں جب وہ مریں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی اب منزل کو دیکھیں جب وہ مریں گے تو ان کی آنکھ کھلے گی یعنی منزل یہ ہے کہ جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں آنکھ بند کر کے گزار رہے ہیں اور جب آنکھ کھلے گی اب پتا چلے گا اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی تو پھر کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اس زندگی کو آنکھ کھول کے گزارا ہے تو چلیں ان کے پاس ان سے پوچھیں کہ حیات کیا ہے زندگی کیا ہے تو پھر ان کے طرز زندگی کو اپنے عمل میں لائیں اس کو اختیار کریں تاکہ ایک زندگی کے معنی پیدا ہو سکیں ورنہ ایک زندگی بھول بھی لائیا ہے اس میں ہم گھوم رہے ہیں ہمیں پتا نہیں چلے گا اور آخر میں موت سے ہم کنار ہو جائیں گے اور اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ سب کچھ ہم کھو کے آئے ہیں کچھ لے کے نہیں آئے ہیں اس لئے کہ زندگی کے معنی سے ہم واقف نہیں تھے جب فرشتہ ہے موت آئے گا اس وقت ہمیں احساس ہوگا اللہمِ تقی جعفری نے یہاں پر ایک مثال دی ہے کاروبار ہماری زندگی کے عنوان سے سامنے آتا ہے کہیں ہماری اولاد کہیں ہماری زوجہ کہیں ہمارے دوست احباب کہیں اور ہماری جاب جو ہم کر رہے ہیں کہیں جو مقام ہم نے حاصل کیا ہے ان سب کو ہم ایک زندگی کے رخ کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی نہیں ہے لہٰذا اسی لئے سننے میں آتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کے ہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ اب بیٹا گیا اب زندگی کیا ہے کچھ نہیں ہے یا فرض کرے ایک انٹرویو میں اسے پوری امید تھی کہ کامیاب ہو جائے گا ایک جاؤب اس کی لگنی تھی انٹرویو دیا کامیاب نہیں ہو سکا اب وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں میری زندگی ختم ہو گئی یا ایک مقام تھا ایک منصب تھا اس پر وہ فائز تھا وہ منصب اس سے لے لیا گیا اب وہ کہتا ہے اب زندگی کا مزا نہیں رہا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں زندگی نہیں کہا جا سکتا زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ضرور ہیں لیکن منزل کیا ہے عزیزوں منزل یہ ہے کہ علامہ تقی جعفری نے بیان کیا جیسے آپ فرض کریں کہ ایک پیانو ہے بڑا سا کہ جس کے اندر سے مختلف آوازیں نکلتی ہیں ہمارا جو حال ہے وہ ایسے ہی ہے یہ دنیا ہمارے لئے ایک پیانو کی حیثیت رکھتی ہے کیسے کہتے ہیں کہ ایک چوہا اس پیانو میں داخل ہو گیا اندر اس کے پہنچ گیا اب جو اس پیانو کے اوپر جو بٹن ہیں وہ پیانو پر مثلا قبر چڑھا ہوا تھا باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا ہر ایک بٹن کے اوپر وہ اچھل رہا ہے تو جس بٹن کے اوپر وہ اچھل رہا ہے اس سے ایک آواز نکل لئی توجہ کیجئے گا اس سے ایک آواز نکل لئی ہے چونکہ مختلف آوازیں اس بٹن کو دبانے سے نکلتی ہیں اور اسی سے الگ الگ دھنے پیدا ہوتی ہیں الگ الگ تنہ کے راگ آتے ہیں تو جو ماہرین ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ کون سا بٹن اور کس بٹن کو مخت کیا جائے تو کون سی آواز نکلے گی تو اس سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں ایک چوہ توجہ کیجئے گا ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد علامہ تقی جعفری کی اس مثال کے اندر تھوڑا سا میں نے تصرف کیا ہے انہوں نے کسی اور جانور کی مثال دی تھی میں کہہ رہا ہوں چوہ اس کے اندر داخل ہو گیا اب جب وہ داخل ہو گیا اس سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہے توجہ کیجئے گا راستہ باہر جانے کا نہیں مللا ہے اب وہ کیا کرتا ہے جس بٹن کے اوپر کودتا ہے جس بٹن پر پہنچتا ہے اس سے ایک آواز نکلتی ہے جیسے یہ آواز نکلتی ہے تو اچھلتا ہے اس کو حساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی ہے پھر دوسرے بٹن پر وہاں پر بھی اچھلتا ہے پھر تیسرے بٹن پر وہاں پر بھی اچھلتا ہے تمام بٹن کے اوپر جیسے جیسے جاتا جاتا ہے آوازیں نکلتی جاتی ہیں اب وہ سوچتا ہے کہ زندگی یہی پر ہے اسی میں زندگی ہے بات عزیزو انسان کی حیات بھی اس دنیا میں ایسے ہی ہے انسان ایک پیانو کے اندر اس دنیا کی گرفتار ہو گیا ہے کبھی شہرت پر قدم رکھتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ زندگی ہے کبھی مقام پر قدم رکھتا ہے احساس کرتا ہے کہ زندگی ہے کبھی منصب کے پر قدم رکھتا ہے احساس کرتا ہے کہ زندگی ہے کبھی سماج میں ملنے والے اسٹیٹس کے اوپر قدم رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ زندگی ہے کبھی لوگ جب آؤ بھگت کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہے کبھی مال زندگی ہے کبھی بیلنس زندگی ہے کبھی پیسہ زندگی ہے لیکن یہ سب کچھ زندگی نہیں جب تک وہ ایسے کوتا رہے گا اپنے آپ کو بھی تھکاتا رہے گا زندگی کے حقیقی معنی سے بھی دور ہوتا رہے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ راستہ تلاش کرے جو اس سے باہر نکالے اب اندر آوازیں آ رہی ہیں باہر سکوت ہے عزیزو اس زندگی میں جو تمام طرح کا شور شرابہ ہے اس دنیا کے اندر ہے اس سے نکل کے جب تم جاؤگے تو تمہاری دائمی زندگی شروع ہو رہی ہے وہ حقیقی زندگی ہے اس کے لئے احتمام کرنا ہے سلامت پڑھے محمد اور آل محمد تو آپ زندگی کے انوان کو دیکھنا ہے اب جب یہ منزل ہے تو آپ آئیے کہ حسینی طرز زندگی کیا ہے حسین کسے زندگی کہتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر امن نہیں ہو رہا ہے باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے فانی ایسی صورت میں کہ جب حق پر امن نہیں ہو رہا ہو باطل سے نہیں روکا جا رہا ہو ایسی صورت میں حسین اپنے لئے موت کو کامیابی سمجھتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق پر امن نہ ہو باطل سے نہ روکا جائے تو تم اسے زندگی کہو حسین زندگی کہنے کے لائق نہیں حسین اسے زندگی کہنے کے لائق نہیں سمجھتا اس زندگی کو کہ جہاں تمہاری سانسوں میں حرکت ہے لیکن یہ سانسوں کی حرکت اس بات کا سبب نہیں بنتی کہ کہیں پہ ایک حرکت کرو اور حق کو حق کہہ سکو باطل کو باطل کہہ سکو جہاں تمہارے مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے اب وہاں پہ امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ زندگی نہیں ہے ایسی صورت میں حسین موت کو اپنے لئے کامیابی سمجھتے ہیں موت کامیابی ہے اور جو ظالموں کے زیرے سایہ زندگی ہے وہ ننگوار سمجھتے ہیں امام حسین کہتے ہیں وہ ننگوار ہے وہ زندگی نہیں ہے تم اسے زندگی کا نام دیتے ہو اس لیے کہ حسین زندگی کے معنی بتا رہے ہیں زندگی کے معنی ہے عزت کے ساتھ جینا ہائی ہات من نظلہ زلتیں حسین سے دور ہیں اب اگر کسی کی زندگی میں زلتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسینی طرز زندگی سے بہت دور ہے بہت الگ ہے وہ اپنی زندگی کو زندگی کہہ رہا ہے لیکن حسین اس کی زندگی کو زندگی کہنے تک کے لئے تیار نہیں یہ منزل آپ اس کو محسوس کریں کہ حسینی طرز زندگی میں جو بنیادی چیز ہے وہ حقانیت ہے حق پر ہو کے نہیں عزتوں یہاں سے دو مفہوم سامنے آتے ہیں توجہ کیجئے گا ایک منزل یہ ہے کہ جہاں دنیا آج کی دنیا چاہے وہ جتنے بھی مقاتب فکر کیوں نہ ہوں جتنے بھی نظریات کیوں نہ ہوں لیکن سارے نظریات سارے مقاتب فکر کی جو جان ہے ان دو نظریوں میں سامنے آ جاتی ہے خلاصہ کہ دو طرح کے نظریات ہیں ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ طاقت حق ہے دوسرا نظریہ کہتا ہے نہیں حق طاقت ہے محسوس کیجئے گا جہاں طاقت حق ہوتی ہے وہاں طاقت کی بنیاد کے اوپر حقیقتوں کو بدلا جاتا ہے طاقت کی بنیاد کے اوپر حقیقتوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جہاں حق طاقت ہے وہاں حق اپنی جگہاں پر رہتا ہے طاقتیں بدلتی رہتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا جو طرز زندگی ہے نظریہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ حق کو طاقت بناو طاقت کو حکمت سمجھو ایک سلامات پڑھ دے محمد اور آل محمد اب یہ حقانیت کی جو منزل ہے عجیب بڑی عجیب ہے اسی لیے جب لوگ طاقت کو حق سمجھتے ہیں طاقت کو تو اب طاقت مختلف چیزوں سے حاصل ہوتی ہے کہیں انسان کے پاس پیسہ ہے مقام ہے منصب ہے کہیں طاقت انسان کو دینی نقطہ نظر کی بنیاد کے اوپر حاصل ہو جاتی ہے توجہ کیجئے گا یعنی صحابی قرآن صحابی رسول ہیں قاری قرآن ہیں مفسر ہیں اسی لیے عزیزو ایک منزل ہی آتی ہے توجہ کیجئے گا ایک منزل ہی آتی ہے کہ جہاں پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر حسین حق پر تھے تو یہ بہت سارے اتنے سارے صحابی یہ کیوں نہیں تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں چونکہ جب واقعہ حرہ ہوا ہے تو واقعہ حرہ کے سلسلے سے ملتا ہے کہ سو دو سو کے اوپر صحابی اس واقعہ حرہ میں قتل کیے گئے مارے گئے اور نجانے کتنے قاری قرآن نجانے کتنے مفسرین قرآن نجانے کتنے وہ افراد جن کے سلسلے سے تاکہ یہ حافظین قرآن ہیں تو یہ جو بعد میں واقعہ حرہ میں آئے مثلا عبداللہ غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ کے بیٹے جنہوں نے قیام کیا یہ واقعہ کربلا کے بعد ہیں تو یہ کربلا میں کیوں نہیں دیکھتے پوری توجہ کیجئے گا عزیزوں اور اس کو دنیا یہ اس انداز سے دیکھتی ہے کہ اگر حسین حق پر تھے تو ان سب کو ہونا چاہیئے تھا پوری توجہ تو پہلے دنیا نے ایک تصور بنایا حق کا اور وہ حق کا تصور طاقت کی بل کے اوپر سامنے آیا کہ وہ چیزیں یعنی صحابیت ہونا ایک طاقت ہے قاری قرآن ہونا ایک طاقت ہے حافظ قرآن ہونا ایک طاقت ہے مفسر ہونا یہ طاقت کو سامنے لے کے آ رہا ہے اور ان سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ کوئی ایک آمیر ہے ایک شہنشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ میری حکومت ہے اس کو مانو تسلیم کرو یہ چھوٹی چھوٹی طاقت ہیں اور یہ ایک بڑی طاقت ہے تو یہ سب دلیل حقانیت چونکہ جب آپ حق کو طاقت کے ہاتھوں میں دے دیں گے تو طاقت جس طرح سے چاہے گی حق کو گھومائے گی دیکھئے گا محسوس کیجئے گا لیکن اگر حق کو طاقت مل جائے تو اب حق کی بنیاد کے اوپر ساری کائنات کا فیصلہ ہوگا اب آپ کو سمجھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے جب یہ منزل آتی ہے عزیزوں تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر میں اپنی بات نہیں کروں گا آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا اس صدی کے ایک بڑے مسلح گزرے ہیں ابو العلام محدودی جن کے نظریات عام جو عام مسلمان ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہیں اور اس کی بنیاد کے پر ان کو بڑی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا بڑے مسائل ہوئے بہرحال ان کی جو جماعت اسلامی ہے بہرحال انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بھی کچھ نظریات مختلف قسم کے ہیں عام جو مسلمان ہیں ان سے انہوں نے ایک جگہ پر بڑی اچھی بات کہی جہاں کسی ایک سائل نے سوال کیا کہ اگر توجہ کیجئے گا اگر یہ سارے صحابی جتنے امام حسین علیہ السلام کے دور میں موجود تھے یہ سارے قاری یہ سارے حافظ یہ تمام کے تمام لوگ کہ جو کربلا نہیں پہنچ سکے نہیں گئے انہوں نے یزید کی بیعت کر ہی لی تھی تو پھر حسین کو انکار بیعت کی ضرورت کیا تھی توجہ کیجئے گا اس لیے کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ طاقت ہے یعنی اب حسین طاقت نہیں رکھ رہے تھے بظاہر طاقت کے مقابلے پر بڑے کمزور دکھ رہے تھے توجہ کیجئے گا جب زیادہ تر لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی اب ابو لالہ مودودی نے بڑا اچھا جواب دیا کہا سوال کو ذرا تبدیل کر کے یوں کرو کہ جب حسین نے انکار کر دیا تھا تو سب نے انکار کیوں نہیں کیا اللہ انکار فائم اللہ انکار فائم براہ ظال بلندیا برچم اسلام براہ ظال بلندیا برچم حق براہ ظال نگوے قفر reins باق بالخصور امریکہ اسلام اعلی سعود آل یعنی آہ راہ ناہیان کے خاتمے کہے براہ ظال حدود حق امام الزمانہ علیہ السلام کہے گے بلند رسالوہ کتنا پیارا جواب ہے کہ اگر حسین نے انکار کر دیا تھا اس لیے کہ حق پر تھے تو حق کی طاقت نہیں ہے کہ جب حسین نے انکار کر دیا تھا تو دلیل حقانیت تھے حسین اب سب کے سب باطل تھے واضح ہو گیا یہ واضح ہو گیا اور عزیزوں یہ جو منزل ہے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی صرف اتنا ہی نہیں کہ ابو العدہ مودودی کی یہ بات ہے تو صرف یہ نہیں کہ یہ عجیب شخصیت ہے پوری تاریخ انسانیت کی کہ جس کو سب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے لیکن مسئلہ وہاں پر ہے کہ کس نے حسین کی طرز زندگی کو اختیار کیا حسین کی تاریخ تو سب نے کی ہے جو انسان ہے اس کے وجود کے اندر گوہر انسانیت ہے وہ الگ ہیں جو حیوان درندے ہیں انہیں کیا پتا حسین کیا ہے لیکن جس کے وجود کے اندر ذرا سی بھی انسانیت کی خوہ ہے وہ سر در حسین پر اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہیں اب آپ ایک اور دوسرا نام میں لے رہا ہوں شاہ عبدالعزیز مہدیس دہلیوی کا وہ کیا کہتے ہیں ان کی بڑی عجیب کیفیت ہے جو انہوں نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے اور وہ کہاں پر کہتے ہیں کہ جب آپ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلسلے سے جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ پاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد رسالت کی بھی تکمیل کی ہے توجہ کیجئے گا اور فضائل رسول کی بھی تکمیل کی ہے اب میں اس کو واضح کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت کے حامل حضور سرور کائنات اس کو ساری دنیا مانتی ہے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سرور شہادتین اس کے اندر اس بات کو انہوں نے بیان کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور خود سرور شہادتین ایک اچھی کتاب ہے بہرحال ان کے اپنے دیگر نظریات و افکار اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس منزل کو میں ارز کر رہا ہوں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پیغمبر کی شخصیت کے اندر جو ایک کمی ہے جو رہ جاتی ہے وہ شہادت کی بنیاد کے اوپر ہے توجہ کیجئے گا چونکہ پیغمبر شہید نہیں ہوئے اس دنیا سے شہید ہو کر نہیں گذرے بظاہر چونکہ وہ ان روایات کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی شہادت ہوئی ہے ان کی بات کہہ رہا ہوں میں فیلحال کہ ان کی نظر میں جو انہوں نے بیان کی کہ شہادت ایک بڑی منزل ہے شہادت کا درجہ ایک بڑا درجہ ہے پیغمبر نے بڑی فضیلتیں پیغمبر کو ملی پیغمبر جاہرے کے شہر علم ہے پیغمبر پھر علم الدنی کے حامل ہے پیغمبر غیب کو جانتے ہیں پیغمبر خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں پیغمبر جبریل پیغمبر کے اوپر آیا قرآن پیغمبر کے اوپر نازل ہوا یہ ساری فضیلتیں جو کسی اور کو نہیں ملی لیکن پیغمبر ان کے حامل ہیں لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ہمیں دیکھتا ہے کہ مثلا کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت شہادت ملی ہے جیسے جناب اے یا یا اور دیگر بھی انہوں نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو شہادت ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت کے درجے تک دیگر انبیاء پہنچے لیکن پیغمبر نہ پہنچ سکے اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمام تر فضائل میں ایک فضیلت شہادت ہے جو رہ گئی تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ مطلب یہ اعتراض نہ کر پیغمبر کو ہر فضیلت حاصل ہوئی اور علوالعظم جتنے پیغمبر ہیں ان پر بھی پیغمبر فضیلت رکھتے ہیں اس پوری کائنات میں پیغمبر سے زیادہ افضل کوئی ہے ہی نہیں پھر اس کی وہ دلیل دیتے ہیں کہ جس شہادت کو تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو نہیں ملی اس کے لیے اللہ کے احتمام کو دیکھ پیغمبر کو ایک شہادت نہیں دو شہادتیں ملی ایک شہادت سرری دوسری شہادت جہری اس کو انہوں نے بیان کیا کہ ایک شہادت جو سرری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زہر سے شہید کر دیا جائے جہری یہ ہے کہ میدان خطال میں میدان کارزار میں شہید کیا جائے اب وہ کہتے ہیں کہ تو کیا ہوا کہ پیغمبر کو پروردگار نے نہیں چاہا کہ کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہو لیکن یہ احتمام کیا کہ پیغمبر کو دو نواسے عطا کیے ایک حسن دوسرا حسین حسن کو بھی شہادت ملی سرری پیغمبر کو بھی شہادت حسن کو بھی شہادت ملی سرری حسین کو بھی شہادت عطا ہوئی جہری کربلا کے میدان میں جس کو سب نے دیکھا اب وہ بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف پیغمبر کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ہر ایک شہید ہوا ہے ایک بار لیکن پیغمبر شہید ہوا ہے دو بار عزیزہ جب یہ بات ہو گئی تو اب میں ان کی خدمت میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتا ہوں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں گا شاہ عبدالعزیز محدثِ مہلے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان دو نواسوں کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے پوری توجہ تو اگر ان دونوں کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے تو یہ بھی بتا دیتیے کہ دونوں کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے کہ نہیں ہے اب آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر شہادت پیغمبر کی شہادت ظاہر ہے کہ قاتل کون ہے پھر آپ اس کو تلاش کیجئے تو اس طرح سے بہت سارے ایسے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں کربلا کے ذریعے سے لیکن منزل یہ ہے کہ یہ سب وہ افراد ہیں جو آ کے در حسین پر خراج عبیدت تو پیش کرتے ہیں لیکن روش حسین کو اپنانے کے لئے تیار نہیں اصل منزل وہاں پر ہے اب چاہے ابوالالہ محدودی ہو یا شاہ محدد سے دہلوی ہو یا اور کوئی ہم میں سے ہو جب تک ہم در حسین پر آگر بابستہ نہیں ہوں گے اور ان تعلیمات کو اپنی روح میں نہیں اتاریں گے تو حسینی زندگی ہمارے حوالے کر رہی ہے تب تک ہمارے وجود کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں سلوات پڑھ دے محمد اور عالمان حسینی طرز زندگی کو جو چیز ہمارے کے سامنے پیش کر رہی ہے وہ ہے عزا جس کے سلسلے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے فرش پر آوگے من اتانا لم یعدم خسلتم من عربا جو ہمارے اس فرش عدا پر آتا ہے چار میں سے کوئی ایک چیز کو ملتی ہے آیتا محکمہ اس کا عقیدہ مستحقم ہوتا ہے قضیتا آدلہ اس فرش عدا پر آنے کے بعد انسان کے وجود کے اندر منصفانہ مزاج قائم ہوتا ہے تیسری منزل اخن مصطفیات اس فرش عدا پر ایک بہترین دوست ملتا ہے چوتھی منزل مجالسة العلماء اس فرش عدا پر جب تم آتے ہو تو علماء کی مجالست ملتی ہے یہ بہت اہم ہے علماء کے ساتھ ہش رش اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے کل یہاں پر میں نے ایک بات کو چھوڑا تھا کہہ اس کا استمرار اس کو آگے بڑھا رہا ہوں اور وہ یہ کہ علماء کی مجالست اتنی ہی اہم ہے اتنی ہی اہم ہے ہم سمجھیں نہ سمجھیں لیکن عزیزوں وہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر قداست رکھتے ہیں جو واقعی عالم ہیں اور ان کا احترام واجب ہے ضروری ہے اور نہ صرف احترام ہم شریع نقطہ نظر سے واجب ہے بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہماری کامیابی اس بات میں پوشیدہ ہے کامیابی کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں اگر ہم بد احترامی کریں گے تو نتائج اس کے سنگین ہیں اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرانا کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کاروبار میں برکت پہلے تھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اب زندگی سے برکت اٹھ گئی کام بہت اچھا تیزی کے ساتھ چلنا ہے لیکن پتہ نہیں پیسہ آتا کہا ہے جاتا کہا ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ روز مرہ کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہر ایک سوچتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے شارٹ کٹ میں کچھ مسئلہ حل ہو جائے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پروردگار نے رکھا ہے کہ دعا اپنی جگہ پر ہے تمہارے عمل کی بھی ضرورت ہے عزیزو اب حدیث پیغمبر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ ایک میسیج ہے جو اگر پہنچ گیا تمہیں سمجھوں گا محنت سوارت ہو گئی اب وہ منزل یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں اب آپ اس رخ پر ذرا سا غور کریں کہ مجلس عزا ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بھی بیان کر سکتے تھے کہ اگر فرش عزا پر آؤ تو کیا کچھ تمہیں ملے گا لیکن امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین چیزوں کو بیان کیا کہ عقیدہ مستقم ہوگا مزاج میں انصاف پیدا ہوگا تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا وہاں یہ بھی بیان کیا کہ علماء کی مجالیست بھی تمہیں نصیب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی مجالیست سے حشر و نصر سے اس فرش عزا کا گہرا تعلق ہے اور یہ فرش عزا چونکہ آتی رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے اور انسان کی نسلوں کو مختلف اقوام کو متاثر کر رہا ہے لہٰذا ان کے کمال کی راہوں کو بھی معین کر کے بتا رہا ہے کہ تم اس پہ آوگے تو یہاں تک پہنچو گے لہٰذا اگر آپ علماء کی مجالیست ذکر کر رہے ہیں تو یوں ہی نہیں اس کے اندر ایک راج پوشیدہ ہے اب آپ دیکھئے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرص کیا کہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ یہ برکت جو ہمارے اموال سے اٹھ رہی ہے کاروگار میں برکت نہیں ہے کام میں برکت نہیں ہے کیا کریں پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے ایک حدیث بیان کی حدیث پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کیسا زمانہ آئے گا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ علماء سے ایسے فرار اختیار کریں گے جیسے ایک بکری بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتی ہے جیسے ایک بکری بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتی ہے اور جب ایسا ہوگا ابتلاہم اللہ بسلاسہ تو پروردگار اس امت کو تین چیزوں میں مبتلا کر دے گا عزیزوں اب یہاں پر بیٹھ کر اپنا تجزیہ کریں یہ وہ تین چیزیں جو پیغمبر بتا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں گرفتار ہو چکے ہوں اس عذاب میں کہ جس کے لیے پیغمبر کہہ کے کہتے پیشن کو ہی کر کے کہتے اور زبان رسالت نے اس کو بیان کیا ہے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا علماء سے لوگ فرار کریں گے جیسے بھیڑیے سے ایک بکری بھاگتی ہے ایسے بھاگیں گے دامن بچا گے جیسے کسی عالم کو دیکھ لیا بھاگیں گے فوراں راستہ بدل دیں گے جب ایسا ہوگا تو آپ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار تین چیزوں میں مبتلا کر دے گا یرفع اللہ البرکہ من عموالهم پہلا پروردگار کا عقاب یہ ہوگا کہ اس قوم کے عموال سے برکت ختم ہو جائے گی اب اس کو محسوس کیجئے غازی تو یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو حدیث پیغمبر ہے اسے بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ برکت ختم ہو جائے گی دوسری چیز یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرہ دوسرا پروردگار کا عذاب یہ ہوگا کہ پروردگار اس قوم کے اوپر ایک ظالم حاکم کو معین کر دے گا مسلط کر دے گا اب آپ سوچیں ایک تجزیہ کریں اپنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ظالم حاکم ہم پر مسلط ہے اس کی ایک وجہ مختلف علیتیں ہو سکتی ہیں اس کی ایک وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے علماء کی بہترامی کی ہے اور نہ صرف علماء کی بلکہ مراجع کو بھی کچھ نہیں سمجھا تو کہا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ سب ہو رہا ہے تو عزیزوں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر تیسری منزل اس سے بھی سخت ہے یخرجونا من الدنیا بلا ایمان ان لوگوں کو دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھایا جائے کتنی سخت منزل ہے عزیزوں اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ علماء کا جو احترام ہے علماء کی جو شخصیت ہے اس کو حضرت سید الشہدہ علیہ السلام نے بھی بھولانی فراموش نہیں کیا بلکہ جہاں پر اپنی عزا کے سلسلے سے فوائد کو بیان کیا ہے وہیں یہ فائدہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فرش عزا پہ آوگے تو علماء کی مجالست نصیب ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی طرز زندگی ہم سے مطالبہ یہ کرتی ہے کہ علماء کے ساتھ جڑو اب اس منزل پر آنے کے بعد عزیزوں ایک بات میں کہوں کہ ایک مقام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مختلف خطبات ہیں آپ کے مختلف جملے ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں جو آپ کی مختلف احادیثیں ہیں جیسے لمحات الحسین علماء تہرانی نے جمع کیے آپ کے تمام ان خطبات کو جو آپ نے بیان کیا ہے یا آپ کے کلمات کو ایک یہ منزل ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے وجود کے اندر لے کے آئیں ایک یہ ہے کہ میں بیان کروں آپ سنیں مجھے بھی بیان کرنے میں مزہ ہے آپ کو بھی سننے میں مزہ ہے نہ مجھ سے عمل سے مطلب ہے نہ آپ سے عمل سے مطلب ہے یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں بہرحال یقیناً آپ عمل کریں گے تو یہ جو منزل ہے یہ وہ مقام ہے جس کی بنیاد کے اوپر جب ہم حسینی طرز زندگی سے دور ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نام ہم حسین کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کام ایسے ہو جاتے ہیں جو یزیدی ہوتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو زلطیں ہمیں اپنے تسلط میں لے لیتی ہیں شکنجے میں لے لیتی ہیں اب ہم زلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں دنیا ہمیں حقیر سمجھتی ہے آج دیکھیں عالم اسلام میں کیا حال ہے مسلمانوں کا اور عالم اسلام کو چھوڑیں خود ہمارے ملک میں آج ہماری صورتحال کیا ہے کس طرح سے منصوبہ بن طریقے سے مسلسل مسلسل جو پہلے ہمارا مقام تھا اس سے بھی ہم پیچھے جاتے چلے جا رہے ہیں وہ کربلا جو در سے عزت تھی در سے سربلندی دے رہی تھی آج اس کربلا کے ماننے والے کبھی اس چوکھٹ پر کبھی اس چوکھٹ پر کبھی یہ رنگ کبھی گلے میں کچھ ڈال کے کبھی کچھ ڈال کے کبھی یہاں کبھی وہاں یہ کیا منزل ہے عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسینی طرز زندگی کو بھول چکے ہیں ہم نے کربلا سے وہ کچھ حاصل ہی نہیں کیا جو کربلا نے ہمیں دینا چاہا کربلا ہمیں دنیا کے سامنے عزت دینا چاہتی ہے اور وہ عزت تب ملے گی جب ہم اس درس کو لیں گے میں آپ کے سامنے مثال دوں ایک شکاری تھا جو شکار کے لیے جایا کرتا جنگل میں توجہ کیجئے گا جیزوں شکار کرنے کے لیے نکلا جنگل میں تو اس نے دیکھا کہ ایک اور شکاری ہے کہ جس نے کچھ توتوں کو پکڑا ہوا ہے جال میں بہرحال آج بھی توتوں کی ایک قیمت ہوتی ہے چونکہ وہ کچھ بولتے ہیں تو بہرحال اچھی قیمت مل جاتی ہے جو اچھا توتا ہوتا ہے اچھا بولتا ہے اس کو سکایا پڑایا جاتا ہے پھر اس کو جا کے بازار میں مارکٹ میں بیچا جاتا ہے اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا اس نے دیکھا کہ اس نے تو اچھے خاصت ہوتے ہیں بیس پچیس تیس سوتے ہیں جال میں فسے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں قید ہو جائیں گے اس کو لگا کہ میں تو بہرحال جو شکار کرتا ہوں میں جانوروں کا شکار کرتا ہوں میں قید تو نہیں کرتا میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثلا خال لی خال کو بیچ دیا ہرن کا شکار کیا یا کسی اور ایسے جانور کا جو حلال گوشت ہے اس کو استعمال میں لے کے آیا یہ جو ہیں سب جو گرفتار ہو رہے ہیں اس جال کے اندر یہ تو کسی لائق نہیں ہے ان کی زندگی اب قید کی زندگی ہو جائے گی یہ پنجرے میں چلے جائیں گے اس کے بعد وہیں مریں گے دانا پانی وہ دیتا رہے گا یہ کھاتے رہیں گے بس تو اب اس نے آ کے شکاری جس نے شکار کیا تھا ان سب کو پکڑا تھا وہ کہیں اپنا مطمئن ہو گیا تھا کہ اب یہ تو پکڑ گئے ہیں اب تو کہیں جا نہیں سکتے اپنا موہاد دونے کہیں گیا تھا چشمے پر ادھا ادھر تو اس نے ان کی آزادی کے لیے اس کے اندر ایک درد پیدا ہوا کہ یہ بچارے پنجرے میں قید ہو جائیں گے اس نے کیا کیا کہ ان توتوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تمہارا شکاری تو ابھی کہیں گیا ہوا ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا لیکن توجہ کیجئے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں تمہیں آزاد کر دوں کل پھر کوئی آگے تمہیں جال میں فسا دے توجہ کیجئے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آزادی کا سبق دے کے جاؤں میں چاہتا ہوں کہ آزادی کا توجہ کیجئے گا آزادی کا سبق دے کے جاؤں اور آزادی کا سبق یہ ہے کہ تم یہ وعدہ کرو مجھ سے یہ وعدہ کرو مجھ سے کہ جب کبھی بھی کسی شکاری کو دیکھو گے اور وہ جال پھیلائے گا اور اس میں دانہ پڑا ہوگا تو ہر کس دانوں کی طرف تمہاری نظر نہیں ہوگی اب اس نے کچھ چیزیں ان کو یاد کرائیں توتوں کو کہا یہ یاد کرو اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اور اتنی بار کہو کہ مجھے یقین ہو جائے تو بار بار انہوں نے کہنا شروع رٹو توتے ہوتے ہیں جو کہا اس نے کہا یہ کہو کہ ہم ہرے بھرے توتے ہیں ہم جنگل میں رہتے ہیں شکاری شکار کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے جال کو پھیلاتے ہیں جال میں دانہ ڈالتے ہیں شکاری آئیں گے جال میں دانہ ڈالیں گے لیکن ہم دانے کو دیکھ کر مدھوش نہیں ہوں گے ہم جال میں جائیں گے ہی نہیں کہ پھسیں بلکہ جیسے ہی جال دیکھیں گے یہ اڑ جائیں گے تو اس نے شارٹ میں میں کہہ رہا ہوں جو اس نے مختصر طور پر یاد کرائیا وہ یہ کہ جب شکاری جال ڈالے گا اس میں دانہ ڈالے گا تو ہم جال کو دیکھتے ہی اڑ جائیں گے ہم جال کو دیکھتے ہی اڑ جائیں گے اس نے کہا کہ اتنی بار کہو کہ مجھے یقین ہو جائیں توتوں نے کہنا شروع کر دیا چونکہ بیلال آزادی چاہیئے تھی جب اس کو لگا کہ ہاں یہ ہو گیا تو اس نے توتوں کو آزاد کر دیا چھوٹ گئے توتے چھوٹ گئے اُڑ گئے پھر اس کے بعد یہ اپنا کام ہمیں مشغول ہو گیا شکاری ایک ڈیر سال گزرا اور یہ پھر آیا تو اپنی بار اس شکاری نے تو دیکھ لیا تھا کہ شکار کو اپنے توتوں کو اس طرح سے اگر جال میں فسا کے چھوڑ کے جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی آتا ہے ان کو چھوڑا دیتا ہے تو اس نے کیا کیا یہ توتے پھر گرفتا رہو گئے جال میں اور اس شکاری نے اپنی بار چھوڑا نہیں زمین پر ان کو لے جا کے ایک درخت پر ٹانگ دیا درخت کی شاہ پر جال کو بان دیا اب جو شکاری گزرا تو اس نے دیکھا کہ درخت کی شاہ پر ہی توتے لٹک رہے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے ہرے بھرے ہم توتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں شکاری آئے گا دانا ڈالے گا تو ہم دانا دیکھ کے مدھوش نہیں ہوں گے اڑ جائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اڑ جائیں گے لیکن کچھ کر نہیں رہے ہیں عزیزوں ہماری زلطوں کا راز ہی یہی ہے کہ حسین نے عملی طور پر بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں حسین نے یہ کہا تھا حسین نے یہ کیا تھا یہ ہم بتاتے بھی رہے سنتے بھی رہے سمجھتے بھی رہے عزیزوں منزل یہ آئی کہ مسلسل دنیا ہمارے سامنے سیاست کے جالوں کو پھیکتی رہی ہم گردتار ہوتے رہے مجھتے بھی 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 رہے حسینی طرز زندگی جب تب اختیار نہیں کریں گے اور صرف تذکرہ کربلا ہوتا رہے گا عزیزوں کو منزل نہیں ہے نہیں اس تذکرہ کو اپنے وجود کے اندر ڈھالنے کی ضرورت ہے اور اس لئے آپ لکھیں کہ اس کے عزا کے مختلف مراحل ہیں حسینی طرز زندگی تو اتنا وسیع موضوع ہے یہ حسینی طرز زندگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات کو روکوں اور کس بات کو چھوڑوں اور کس بات کو بیان کروں اس منزل پر اگر یہ چار مراحل آپ کی خدمت میں پیش کر رہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور وقت تو پھر کل اور کل اس منزل پر آکر انشاءاللہ گفتگی کرنے کا ارادہ ہے کہ جب آپ سیرت امام حسین علیہ السلام کو لیں گے اور امام حسین کی طرز زندگی کو لیں گے تو آپ کو نتیجہ یہ نکلے گا آپ کے ہاتھ میں نتیجہ یہ آئے گا آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یہ حسینی طرز زندگی سیرت پیغمبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی اگر حسینی سیرت کو کھولا جائے تو یا سیرت علی میں ڈھلتی ہے یا سیرت پیغمبر میں ڈھلتی ہے حسینی طرز زندگی اس کے علاوہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کل ہوگی ابھی اس منزل پر یہ جو فرش عزا ہے یہ حسینی طرز زندگی کو ہمارے سامنے متعارف کرانے کا ایک ذریعہ ہے اس فرش عزا پر جب ہم آ رہے ہیں تو عزاداری کے چار مراحل علماء نے بیان کی تو اگر یہ چار مراحل میں آپ تک منتقل کر دوں تو منزل یہ ہے کہ شاید کسی حد تک ہم نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ جو حسینی طرز زندگی کو انوان سے بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہی تھی ایک سلوات پڑھے محمد اور علماء اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے عزا کا جب آپ عزاداری کرتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارا دل امام حسین علیہ السلام کے غم میں محلوم ہوتا ہے ہمارا سینہ جلتا ہے ہمیں غم کا حساس ہوتا ہے توجہ کیجئے کہ جیدو یہ پہلا مرحلہ ہے عزا کا اور یہ پہلا مرحلہ معمولی نہیں ہے بہت قیمتی ہے کتنا قیمتی ہے آیت اللہ بہجت کے شاگرد ہیں انہوں نے کتاب لکھی حقیقی ازادار حقیقی ازادار اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں غم حسین بھی آ جاتا ہے تو حسین اور اہل بیت اتنے کریم ہیں کہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو ان کا چاہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو اس غم کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے ایک حق کے قائل ہو جاتی ہے حسین کے لیے کہ ایک حق کے قائل ہو جاتے ہیں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نجف و کوفے کے راستے میں ایک شخص تھا اہل بیت ازادار علیہ السلام کا چاہنے والا اس کا ایک پڑوسی تھا دشمن اہل بیت عزیزوں یہ جو ہم راستے میں ادھر ادھر جلوسوں میں مختلف ایام اعزا کے ان مراسم میں مختلف لوگوں جو دیکھتے ہیں مختلف شکل و صورت کے افراد جن کی فکر ہماری فکر سے متفق نہیں ہوتی جن کی سوچ ہماری سوچ نہیں ہوتی جو ہم سے اختلاف نظر رکھتے ہیں لیکن غم حسین ان کے دل میں ہے تو غم حسین ہونے کی بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ وہ مشترک ہیں اور جس طرح سے اہل بیت ازادار علیہ السلام ان کی اہمیت کے قائل ہیں ہمیں بھی ان کو اہمیت دینا چاہیے یہ حسینی طرز زندگی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح سے ان کی سوچ نہیں ہے ہم تھوڑا بلند بالا سوچتے ہیں گھر کی بنیاد کے اوپر حلال غزہ کی بنیاد کے اوپر مختلف چیزیں عوامل ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہماری سوچ ایک عالی سوچ ہے لیکن یہ بیچارے نہیں سوچ پاتے نہیں سوچ پاتے لیکن غم حسین تو انجام دے رہے ہیں اتنا ہونا چاہیے پھر یہ کلد منزلے کے کوشش کی جائے کہ ان کی سوچ اور اوپر آئے لیکن جب آپ اس نسلی سطح پر غم کو منانے والے کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زد پیدا ہوگی زد پیدا ہوگی تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا آج اس منزل پر جب ہر طرف ہمارے دشمن پھیلے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے اور ہم ایک ابرتیوی طاقت کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں تو عزیزز ضروری ہے کہ اپنی جو منتشر قوتیں ہیں ان کو اکھٹا کیا جائے اور ان طاقتوں کو اکھٹا کرنے کا وسیع ذریعہ غم حسین سے بڑا کوئی نہیں یعنی کسی بھی منزل پر آپ دیکھیں ہر بات پر کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا لیکن جب آپ فرشیاضہ پر آئیں گے تو اب اس کے پھر مراحل ہیں عزیزوں اب غم حسین اختلاف کا سبب بن جائے تو یہ بڑی عجیب چیز ہے تو اس میں نقل کرتے ہیں کہ یہ ایک پڑوسی تھا جو دشمن اہل بیت تھا دشمن اہل بیت پڑوسی تھا اور یہ چاہنے والا نجف اور کربلا کے درمیان میں رہا کرتا تھا توجہ کیجئے گا رہا کرتا تھا اور مسلسل زیارت امیر المومنی علیہ السلام کے لئے جایا کرتا تھا یہ جو دشمن اہل بیت تھا جب اس کو دیکھتا جاتے ہوئے تو جو سمجھ میں آتا الٹا سیدھا بول دیتا کبھی گالی دے دیتا کبھی کچھ کہہ دیتا کبھی کچھ کہہ دیتا کبھی اسے کہتا کبھی اس کے گھر والوں کو کہتا کبھی کچھ کہتا تم ایسے ہو تم ایسے ہو ان کو مانتے ہو ان کو مانتے ہو ایک بار ایسا ہوا کہ یہ نکلا گھر سے باہر تو دشمن اہل بیت پڑوسی تھا اس نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاقی کی بہرحال امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاقی کی تو شیعہ ہے اپنے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس نے تحمل کر لیا لیکن اب جو تو اب یہ بہت ناراض ہوا لیکن چونکہ اس کو زیارت کے لیے جانا تھا لہذا اہمیت زیارت کی تھی تو یہ شیعہ علی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اہم کیا ہے زیارت اہم ہے وگر کسی نے چھیڑا ہے اس کو چھیڑنے کا جواب دے گا زیارت سے محروم رہ جائے گا لہذا اس نے کہا اس کو بعد میں دیکھوں گا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر عزاداری میں چھیڑھانی کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جواب دیا جائے لیکن وقت کا تقاضہ دیکھنے کی بہت ضرورت ہے اگر اس میں مشغول ہو گئے تو مقصد عزادہ خوت ہو جائے گا پہلے اسے انجام دیا جائے بعد میں سے نپٹا جائے گا تو اب اس منزل پر آپ دیکھئے یہ آتا ہے اور آنے کے بعد امام علی علیہ السلام کے روزہ اغدس کی زیارت کرتا ہے اور گریہ کرتا ہے بے تہاشا میں نے ریفرنس آپ کو دیا حقیقی عزادار آیت اللہ بحجت کے شاگر اس میں انہوں نے نقل کیا گریہ کرتا ہے گریہ کرتے کرتے ایک کیفیت آتی ہے کہ مہو خواب ہے تقریبا ایک ایسی کیفیت کہ نیم خوابی کا عالم ہے دیکھتا ہے کہ مولا آئے ہیں اور مولا کہہ رہے ہیں کہ کیوں پریشان ہو کا مولا اس لیے کہ یہ نالائق انسان جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں یا اس کا میرا سامنا ہوتا ہے تو آپ کے چونکہ در سے وابستہ ہوں مجھے گالی دیتا ہے تانو تشنی کرتا ہے جو چاہتا ہے کہتا ہے لیکن میں برداشت کرتا تھا لیکن آج اس نے حد پات کر دی حدیں ساری حدیں کراس کر دی اور اس منزل پر آیا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے اور میرا گریہ اسی لیے ہے کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کیسے اس کا جواب دوں کیا کروں چونکہ میں زیارت پیارا تھا لہٰذا میں نے مخل نہیں ہو لیکن یہ ایک کیفیت ہے میرے وجود کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے اس منزل پر اب وہ لکھتے ہیں کہ امام علی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے اس کو چھوڑ دے اس لیے کہ ہماری گردن پر اس کا حق ہے اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ وہ تو دشمن اہل بیت ہے اور کچھ بھی جو سمجھ میں آتا ہے بولتا ہے اور جب نکل رہا ہوں تو گالی دیے اس کے بعد بھی کیسا حق ہے تو امام نے اس کو بیان کیا کہ حق یہ ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ ازا کا پہلا مرالہ انسان امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو جائے پہلا مرالہ یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان غمگین ہو سکتا ہے اور اس غم کی بنیاد کی پیو پر اہل بیت حق کے قائل ہو جاتے ہیں اتنے کریم ہیں یہ ان کا کرم ہے ان کی کرامت ہے اب عزیزوں جب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری گردن پر اس کا حق ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ کیوں مولا یہ تو بڑا نالائق اور کمینہ انسان ہے امام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہ شخص فراد کے کنارے پہنچا دور سے فراد بے رہی تھی اس نے فراد کو دیکھا فراد کے پانی کو دیکھتے دیکھتے اس کا ذہن کربلا پہنچا اور جب کربلا پہنچا تو یہ دشمن اہلِ بیچ ضرور ہے ہمارا دشمن ضرور ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہرحال جو کچھ بھی تھا یزید کو امام حسین سے تعلق رکھنا چاہیے تھا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچہ نے کیا بگاڑا تھا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا ان کے اوپر فراد کا پانی بند کر دیا یہ غلط کیا اور اس بنیاد کے اوپر اس کے وجود کے اندر غم کی قیفیت تاری ہوئی اس غم کی قیفیت نے ہماری گردن پر ایک حق پیدا کر دیا اس غم کی قیفیت نے حق پیدا کر دیا اب آئیے یہ غم کہاں تک لے کے جاتا ہے اب یہ شخص آتا ہے واپس پلٹتا ہے جب واپس پلٹتا ہے اور اس دشمن اہلِ بیت پر اس سے تو ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے فوراں دیکھتے کہتا ہے کہ ہاں آگے اب بتاؤ تم اپنے مولا سے شکایت کر کے آئے ہوگے انہوں نے بتایا ہوگا بتاؤ کیا کرنا ہے تمہیں میرے ساتھ اس نے غم پر جھکا کے کہا کچھ نہیں کرنا ہے اب سے تاجب ہوا کیوں کہا کہ جن مولا کے پاس میں گیا تھا شکایت کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی غم پر تیرا حق ہے اب یہ حیران و پریشان ہو گیا کہ میرا کونسا حق ہے میں نے گالی دینے کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا میں نے دشمن اہلِ بیت کے اظہار کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا کونسا حق ہے کہا کون سا حق ہے اس نے ماجرہ بیان کیا کہا فنا فنا دن ایسا ایسا ہوا تھا کہ تم فرات کے پاس پہنچے تھے فرات بہر رہی تھی تم بیٹھے تھے اور تم فرات کو دیکھ رہے تھے تمہارے وجود کے اندر امام حسین کے چھڑے چھڑے بچوں کو دیکھ کر ایک غم کی کیفیت تاریح ہوئی تھی کہتا ہے ہاں لیکن تمہیں کیسے پتا ایسا ہوا تھا لیکن تمہیں کیسے پتا کہا بس جس کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں اس نے مجھے بتایا ہے یہ وہ منزل آئی کہ یہ شخص خود آیاتا ہے ابھی غم پیدا ہوا تھا لیکن اس غم نے اس کے وجود کے اندر اتنی پاکیزگی پیدا کر دی ایک مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس غم کی بنیاد کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف غم بھی آ جائے اگر کہیں پر تو غنیمت ہے اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے آلی ترین مراحل ان کو بھی دیکھنا چاہیے تاہ کرنا چاہیے یہ ایک الگ منزل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے وجود کے اندر یہ غم ہے تو غم ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے توجہ کیجئے کازیزوں یہ غم پاکیزگی کا سبب بنتا ہے تو یہ ازاداری کا پہلا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ اب آپ سوچیں کہ اگر ہمارے وجود کے اندر یہ غم ہے اور ہم اسی پر افتخار کر رہے ہیں کہ بس یہ غم ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو دشمن اہل بیت بھی بعض جگہوں پر غمگین ہونے ہیں تو ہم میں ان میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں اگر صرف یہی پر ٹھر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل اس سے اوپر آنی چاہیے دوسری منزل کیا ہے ازا کی کا دوسری منزل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے ایک ازادار کی کیفیت یہ ہے یہ ازاداری کے چار مراحل جو میں پیش کر رہا ہوں ان کے اوپر پوری توجہ رہے اور اس انداز سے اگر ہم ازاداری کریں گے تو یقیناً حسین ایک طرز زندگی خود بخود ہمارے وجود کے اندر آئے گا پہلا مرالہ غم کا تھا دوسرا مرالہ محبت حسین کے بعد اظہار اپنے عمل سے اب اس کی منزل کیا ہے اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ محبت حسین کا اظہار اس میں بھی بہت سارے لوگ ہم سے شریک ہیں ہم سبیرے لگاتے ہیں بعض علماء اہل سنت اس کے اوپر تاقید بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں وہ بھی سبیرے لگاتے ہیں حتیہ ہندو بھی سبیرے لگاتے ہیں سکھ بھی سبیرے لگاتے ہیں ہم ماتم کرتے ہیں وہ بھی ماتم کرتے ہیں ہم اظہار اغم کرتے ہیں وہ بھی اظہار اغم کرتے ہیں فرق کہاں پر ہے عزیزوں فرق محسوس کیجئے گا ہم جب گریہ کرتے ہیں اور وہ بھی گریہ کرتے ہیں تو ہمارے گریے میں ہمارے رونے میں پر ان کے رونے میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے یہی پرزی تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ محبت حسین کا اظہار عمل سے ہو اور جو ہم گریہ کرتے ہیں یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے یہ ایک نمونہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں کسی سے محبت کرتے ہیں اسی لئے اس کے غم میں روتے ہیں ورنہ کیوں روئیں گے اب اس گریہ کی قیفیت کو دیکھیں حدیث لَوْ أَنَّا قَطْرَتَمْ مِنْ دُمُوَحِ اصدر کامل زیارات میں حدیث موتبر کتاب کہ آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث اور روایتیں کامل زیارات کی ہیں سب موتبر ہیں سنت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں تاجب مت کیجئے گا جو حدیث پڑھنا ہوں ہو سکتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو تو اس اعتبار سے تاجب مت کیجئے گا کہ سنت موتبر ہے ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اب ایک اور ایک الگ پرینٹ چلا ہوا ہے آج اس زمانے میں روشن فکری کا روشن خیالی کا جو بات سمجھ میں نہیں آئی روایت ضعیف ہے نہیں میرے بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے ہم اسے حضم نہیں کر پا رہے ہیں یہ بھی انہی روایات میں سے ایک ہے لو انہا قطرت من دموہی سقطت فی جہنم لعتفعت حر رہا صادق آل محمد کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین پہ گریہ کرتے ہوئے ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کے اوپر گرا دیا جائے تو تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہو جائے حدیث اپنی جگہ صحیح ہے اب سوال یہ ہے ایسا ہے مطلب ایسا ہو سکتے ہیں کہ ایک قطرہ جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دے اللہ میں تبا تباہی سے کسی نے سوال کیا توجہ کیجئے غازی تو اللہ میں تبا تباہی سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک قطرہ گر جائے تو جہنم کی آگ تھنڈی ہو جائے کہ بلکل صحیح ہے کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے اگر تم توبہ کر لو اور سچے دل سے توبہ کر لو تو ایک توبہ انسان کے سارے گناہوں کو بھو دیتی ہے اگر انسان سچے دل سے ایک بار مالک کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے توبہ کر لے تو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جہنم اس پر حرام ہو جاتا ہے اب ایسی منگل پر اگر انسان گریے کے ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے اپنے رب کے حضور میں سندھ ریت بھی ہے کہ مالک میں نے خدا کی مقصد حسینی کو سمجھا نہیں مالک مجھ سے غلطی ہوئی حسینیت کے پہرام کو سمجھا نہیں اس طرح سے آنسوں سے آنسوں سے مسلسل آنسوں کے قطرے آنکھوں سے جاری ہو رہے ہیں تو یقیناً ان قطروں میں اتنا وزن ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے اس قیقیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں اور دوسری منزل یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قطرہ جو ہماری آنکھوں میں سے نکل لائے عشقہ قطرہ جہاں جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے ہم کہتے ہیں رومالے سیدہ میں جگہ پاتا ہے دونوں کے لئے پوری توجہ ہو دونوں کے لئے چاہے رومالے سیدہ میں جگہ پانی ہو یا جہنم کو ٹھنڈا کرنا ہو دونوں کے لئے ان آنسوں کے قطروں میں کچھ انفرادیت ہونا چاہیے جو دوسروں سے مختلف ہوں ہندو بھی رو رہے ہیں غیر شیہ بھی رو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قطرہ جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دے گا ہر قطرہ رومالے سیدہ میں جگہ پا جائے گا اس کے لئے پاکیزگی کی ضرورت ہے اور یہ پاکیزگی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے وجود تو گناہوں سے گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کریں گے جب انسان کا وجود گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہوگا اب وہ تڑپ کے ایک مرتبہ یا حسین کہے گا تو ملائک میں کوہرام بپا ہو جائے گا اس کے لئے استقفار کریں گے یہ جو ازا ہے اس کی دوسری منزل ہے پہلی منزل غم دوسری منزل عمل سے محبت کا اظہار تیسری منزل حسین کے دشمنوں سے سید و شہدہ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری یہ دشمنوں سے جو اظہار بیزاری ہے صرف زبانی نہ ہو بلکہ زبانی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کیریکٹر کو بھی یزیدی کیریکٹر سے دور کیا جائے تب جا کے یہ منزل آئے گی کہ حسین کے ورنہ منزل آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے اوپر ظلم کیا جو اس میں شامل رہے جو راضی ہوئے بایات و شاہیات و تعبت اللہ قتلے جس انداز سے بھی اس میں شامل رہے وہ سب کے سب انہی کے ساتھ ان کا شمار ہو کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اب عزیزوں ایک منزل یہاں پر یہ ہے کہ خدا نہ خاستہ ہم سے بھول چوک سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو عمل یزیدی عمل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا یزید شارب الخمر معلنن بالفس میں بیعت سے انکار کیوں کر رہا ہوں یوں ہی نہیں کہ ایک یزید ہے اس سے مجھے اچھا نلتا انکار کر رہا ہوں نہیں وجہ بتائی کیوں اس لیے کہ شارب الخمر ہے معلنن بالفس اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ علنن فس کو فجور کرتا ہے اب عزیزوں کوئی ایسا اگر ہے کہ جو فرش عزا سے وابستہ بھی ہے اور علنن فس کو فجور کر رہا ہے تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو اس یزیدی کردار سے الگ کرنے کی ضرورت ہے جب الگ کرے گا تو عزا کے تیسرے مرحلے میں آئے گا بہت چوتھا مرحلہ اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں چوتھا مرحلہ عزا کا یہ ہے کہ اب انسان صرف وجود میں غم پیدا نہیں کرتا اپنے عمل سے صرف اظہار محبت نہیں کرتا محبت کا اظہار اپنے عمل سے نہیں کرتا ایسی منزل پر صرف نہیں ہوتا ہے کہ دشمنوں سے اظہار بیزاری کرے اپنے کردار کو بھی الگ کرے ان لوگوں سے کہ جو یزیدی خسلتیں رکھتے ہیں بلکہ اس منزل پر آتا ہے جو چوتھا اور آخری مرحلہ ہے عزاداری کا فرش عزا کا جہاں سے حسینی طرز زندگی ہمارے وجود کے اندر سرائط کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر کربلا بنا لیتا ہے اب اس کا وجود جب کربلای بن جاتا ہے جب اس کے وجود کے اندر کربلا آ جاتی ہے اب اسے ضرورت نہیں ہوتی اب اسے ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی ایک مقام پر کسی ایک خاص منزل پر کسی ایک خاص جگہ پر جائے ہاں جاتا ضرور ہے لیکن جہاں جاتا ہے حسین کو ساتھ لے کے جاتا ہے اب یہ فرش عزا پر ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ بزنس کر رہا ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے اب یہ گھر میں ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ مارکٹ میں ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے دوستوں میں ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے پڑھا رہا ہوتا ہے تب بھی حسین اس کے ساتھ ہوتا ہے جب ہر جگہ حسین ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے جو کچھ کرتا ہے حسین کی خوشنودی کے لئے کرتا ہے اپنی خواہشوں کی تقنیل نہیں کرتا سلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد اب جب اس کے وجود کے اندر کربلا بپا ہو جاتی ہے تو یہ انسان سماج میں انقلاب لاتا ہے معاشرے میں انقلاب لاتا ہے پوری قوم کو تبدیل کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں یہ آواز استغاسہ حسین پر جب لبائک کہتا ہے تو اس لبائک کہنے میں اور دوسرے لبائک کہنے میں موت فرق ہوتا ہے اب جب یہ اپنے وجود کے اندر کربلا کو بپا کرتے بپا کر کے اٹھتا ہے تو اس کا وجود اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ خمینی بشکن کی صورت سامنے آتا ہے دھائی ہزار سالہ شاہنشائیت کے غرور اور تکبر کو تونجے بتاتا ہے کہ اگر وجود کے اندر کربلا بپا ہو جاتی ہے تو انسان شاہنشائیت سے نہیں ڈڑتا بلکہ اپنی ایک ٹھوکر میں شاہنشائیت کو رکھتا ہے اب کوwatch اور چھوکر میں شاہنشائیت پیدا ہے اب جب اس کے وجود کے نر کربلا بپا ہو جاتی ہے تو اب یہ حق پسند ہو جاتا ہے عزیزوں اب اس بات پر ایک جملہ کہوں گا زحمت کو ختم کر رہا ہوں جب یہ حق پسند حق کے محبر کے اوپر چلتا ہے تو اب سماج اور معاشرے میں ہر جگہ کربلا بپا کرتا ہوا چلتا ہے ہر جگہ ورنہ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں جو زیارت کر کے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آتے ہیں لیکن پھر کچھ دیر کی پاکیزگی رہتی ہے کچھ دیر کی قداست رہتی ہے لیکن پھر آکے جب اپنے سماج اور معاشرے کا حصہ بنتے ہیں تو کہ غالب جو کیفیت ہے معاشرے کی وہ عجیب و غریب ہے اب پھر یہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے عزیزوں یہ منزل ہے حسین کا مطالبہ ہے توجہ چاہتا ہوں عزیزوں حسین کا مطالبہ ہے میری زیارت کر کے کربلا سے آنے والوں تمہارے وجود کے اندر اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں نے حق کے لیے اپنی گردن کٹا دی تم گردن نہ کٹاؤ کم سے کم جب زیارت کر کے پلٹو تو اپنے سماج اور معاشرے میں مو تو کھولو حق بیان کرنے کے لیے کم سے کم جب بولو تو حق بولو کہو تو حق کہو اس لیے کہ کربلا سے ہو کے آ رہے ہو اگر کربلا تمہیں حق شناس نہ بنا سکے تو کوئی حق شناس نہیں بنا سکتا سلام بات پڑھ دیں محمد بازیدوں یہ اتنی اہم ہے عزاداری اور اس کا سرمایہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرمایہ حیات ہے ہمارا کہ جہاں ایک مقام پر شہید متعری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی عزاداری کر رہا ہے حقیقی عزاداری جس کو میں نے بیان کیا یہ چار مراحل اگر کوئی چوتھے مرحلے میں ہے تو حقیقت میں ہر جگہ کربلا بپا کر رہا ہے ہر جگہ کربلا ہے ہر مقام کربلا ہے اس لیے کہ کربلا کا پیغام یہی ہے باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ حق کے پرچم کو سربلند کرو یہ جب اس مقام پر ہے تو اس کے وجود کے اندر واقعی حسین ہے اس کے وجود کے اندر واقعی کربلا ہے اور عزیدوں جب ہم اس منزل پر آتے ہیں تو اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنے مظالم کے بعد اس کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا اتنی سختیوں کے بعد یقیناً ایک عظیم مقصد رہا ہوگا اور وہ مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو کمال کی راہوں سے آشنا کرنا تھا لہٰذا سکینہ کے رخصاروں پر تماجے بھی ہیں علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل بھی ہے خاصن کی پامال لاش بھی ہے عزیدوں ذرا سے احساس کرنا یہ شب تیرا بارہ محرم ہو گئی اور کربلا میں کیا کچھ گزر گیا اس کا اگر تمہیں ادراک کرنا ہے اور سمجھنا ہے عزیزوں تو کیفیت جو سیدہ سجاد کی اس سے پوچھو باد کرولا کس سخترین منزل سے گزرا ہے یہ بیمار یہ جو کیفیت ہے کہ باپ کا لاشہ سامنے پڑا ہے اور بیٹا جوان بیٹا باپ کی لاش کو دفنا نہیں سکتا اتنا مجبور ہے ہاتھوں میں ہتڑی پاؤں میں بیڑی یہ سخترین کیفیت کربلا میں امام سجاد جو دیکھی ہے اور جو مختلف کیفیتیں آپ کے اوپر تاری ہوئی ہیں اب خاص طور پر امام سجاد رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے دیکھیں جو مسائب کا رخ ہے وہ عجیب ہے سب سے الگ ہے مقتل میں جا آپ تلاش کریں گے تو ملے گا کہ تین مرتبہ مولا کو غش سے افاقہ ہوا ہے تین مرتبہ اور تینوں منزلیں سخترین منزلیں ہیں پہلی منزل مسلحت پروردگار تھی کہ غش میں پروردگار نے مبتلا کر دیا مرض ایسا مرض نہیں تھا کہ امام سجاد علیہ وسلم کے شروع سے مرض یہ لاحق رہا کربلا میں کچھ مدت تک یہ لیے یہ بیماری رہی اور اس کی خاص کیفیت تیر کے غش کا عالم تھا کچھ پتا نہیں رہتا تھا بیمار کربلا کو کربلا میں یہ عابد بیمار بیمار تھے اس کے بعد نہیں عزیزو آپ دیکھیں کہ جو غش کی کیفیتیں ان کو میں بیان کر رہا ہوں اور مسائب کا بندازہ لگائیں کہ کیا گزر گئی سجاد علیہ وسلم کے اوپر ایک منزل کہ جہاں یہ امام غش کے عالم میں ہے اور امام حسین علیہ وسلم آتے ہیں اور آنے کے بعد امام سجاد علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ میرا بابا یہاں پر ہے اور جب پتا چلا کہ سب کارزار میں شریک ہو رہے ہیں ہر ایک اپنی قربانیوں کو پیش کر رہا ہے تو ایک مرتبہ مقتل یہ کہتا ہے کہ مولا نے چاہا کہ خود میدان قتال میں جائیں کہ اپنی قربانی پیش کریں لیکن جب توانائی جواب دے گئی نہ اٹھ سکے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اپنے بابا سے بابا میں تو نہیں جا سکتا لیکن کم از کم میرا جو غلام ہے اسلم ترکی مولا کے غلام تھے سجاد علیہ وسلم کے امام زینو عبدین علیہ وسلم کے غلام تھے کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ میں نہیں جا سکتا پروردگار کی مسئلیت نہیں ہے لیکن میرا غلام میدان قتال میں جائے اپنے غلام کو میدان قتال میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد اپنے غلام کی پوری جنگ کو جناب سجید سجاد نے در خیمہ سے دیکھا ہے اور جب مطمئن ہو گئے کہ میری طرف سے فدیہ ہو گیا تو اب عزیدو وہ منزل آئی ہے کہ پھر بے ہوشی تاری ہو گئی یہ ایک منزل تھا ایک منزل تھی کہ جہاں پہ آپ کو غش افاقہ ہوا دوسرا افاقہ کب ہوا دوسرا افاقہ اس وقت ہوا جب امام حسین علیہ السلام اس عالم میں آئے ہیں کہ سینے پہ اکبر کا خون ہے پیشانی پہ ازگر کا خون ہے اور پورا بدن خاکالود ہے ایسے عالم میں جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں سجید سجاد نے آنکھوں کو کھولا ہے بابا کیا ارادہ ہے کیا ہوا کہا اتنا سمجھ لو بیٹا کہ ہمارے علاوہ اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا ہے یہاں پر غش افاقہ ہے اور یہاں پر پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے اے بیٹا سجاد جب قیس سے رہائی ملے چھٹ کے وطن جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا دوسری منزل ہے اور عزیزو تیسری منزل جب غش افاقہ ہوا ہے وہ منزل بڑی درناک ہے وہ اس وقت کی منزل ہے جب زمین کربلا لرز نہیں تھی فراب کا پانی نیزو جل رہا تھا غیام جل رہے تھے ایک مرتبہ بیگی آئی اے بیٹا سجاد ارے بتاؤ کہ خیمے میں چل کے مر جائیں کہ باہر نکلے ایک مرتبہ آواز دی اے بھوپی اممہ خیمے سے باہر نکلو اب جو سامنے دیکھا نوکہ نیزا پہ حسین قصر آواز دی السلام علیکہ یہ غش کی تیسری کیفیت تھی لیکن علماء بیان کرتے ہیں اس کے بعد سجاد کو غش نہیں آیا اب اس کے بعد غش نہیں آیا سخترین مراحل کو تیہ کیا ہے جب سخترین مراحل کو تیہ کیا ہے تو وزید اسم جو تب ہی تو جا کے یہ بات آئی ہے کہ اتنا شاک گزرا اتنا سخت گزرا کہ سبح روتے تھے شام روتے تھے پانی وزو کے لیے آتا تو روتے ہیں دسترخان سجادہ تب روتے ہیں کسی نے آکے ہاتھوں کو جوڑا مولا کتنا روئیے گا کتنا روئیے گا تو طلب کے کیا کہا یہ بتاؤ یاکوب کے کتنے بیٹے تھے اب بارہ بیٹے تھے کہ کتنے بیٹے ہو جل ہوئے ایک بیٹا کہ یاکوب کو معلوم تھا کہ بیٹا واپس آ جائے گا لیکن فراق میں اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں جس کے اٹھارہ یوسف کربلا کے میدان میں خاک و خون میں غلطہ ہو گئے ہو ارے وہ کیوں کرتا روئے حضرت و منزل یہ تھی کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ چاہنے والے جب دیکھتے کہ قسائیوں کو قساؤوں کو کہ وہ گوش بیچ رہے ہیں اور دنبوں کو زبا کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کو جوڑ کے آ جاتے کہ ابھی ہمارا مولا نکلے گا مسجد کی طرف جائے گا تمہاری دکان پر اگر نظر پڑ گئی تڑپ جائے گا تو یہ گزارش کرتے کہ یہ جو تم نے زبا کر دیا ہے جانور کو اس کے اوپر کپڑا ڈال دو تاکہ ہمارے آقا اور مولا کی نظر نہ پڑے اور عزیدو اگر اتفاق سے ایسا ہوتا کہیں نظر پڑ جاتی عزیدو تڑپ کے پوچھتے بھائی تم نے دنبے کو زبا کیا تھا پانی پلا دیا تاکہ نہیں وہ کہتا ہم آپ کے نانا کی آپ کے جد کی شریعت کو مانتے ہیں آپ کے جد کی شریعت کو قبول کرتے ہیں اپنے دنبوں کو بغیر پانی پلائے زبا نہیں کرتے ہا عزیدو تڑپ کے کہتے ہائے میرا بابا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین سوائے غم مظلوم کربلا یہ آنسوں توشہ آخرت بن جائیں توشہ قبر بن جائیں پروردگارہ وہ آنکھیں قبر میں گری آنا ہوں جنہوں نے تیرے حسین کے اوپر گریہ کیا ہے پھر میں آخری منزل زحمت کو تمام کر رہا ہوں اتنا اتنا سخت جس کے اوپر گزرا ہے اتنا سخت جس کے اوپر گزرا ہے تو عزیدو اب اس کی کیفیت یہ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی بھی منزل پر اپنے بابا کے غم کو نہیں بھولا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک چاہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد بیٹے کی شادی ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اے مولا میرے بیٹی کی شادی حضیدو آج بھی ایسا ہی ہے نا جب ہم کوئی شادی کی رسم مناقبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کوئی عظیم ہستی کوئی مقدس ہستی کوئی بڑی ہستی ہماری شادی میں شریک ہو جائے تاکہ چار چاند لگ جائیں وہ بھی آتا ہے امام سے بڑھتر کون ہوگا ہاتھوں کو جوڑتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے اگر آپ آ جائیں گے میں تو بڑا کرم ہوگا مولا نے ایک مرتبہ آواز دی میں نے کربلا کے پاس کسی بھی شادی میں جانے کو اپنے کو پر ممنوع کر دیا ہے ہم کہیں نہیں جاتے حضیدو اب اس کے بعد اس نے اسرار نہیں کیا لیکن علماء بیان کرتے ہیں ایک منزل وہ آئی کہ شادی تو ہو گئی اس کے گھر میں اس نے سوچا کہ مولا کو بلانے کا بہترین طریقہ یہی ہے اگرہ کر دیا جائے ان کا غم منا لیا جائے ہاتھوں کو جوڑ کے حاضر ہوا مولا مولا میں نے فرش عزا سجایا ہے میں نے اپنے گھر میں مجلس حسین رکھی ہے کہ آپ آئیں گے ارے کیوں نہیں آؤں گا ارے کیوں نہیں آؤں گا مولا نے دعوت کو فوراں قبول کر لیا بازیدو لے کے آیا صدر مجلس میں بٹھایا مجلس شروع ہوئی مجھے نہیں معلوم زاکر نے کون سے مسائب بیان کیے کہیں علی اکبر کے مسائب پڑے ہوں گے کہیں قاسم کے مسائب بیان کیے ہوں گے کہیں ابوالوزل عباز کے مسائب بیان کیے ہوں گے ارے عزیزوں شمو کو گل کر دیا گیا تاریخ کی تھی گریے کی آوازیں ملند ہوئی سب لوگ مصاب ہوئے مجلس ہو گئی اب جو مجلس ختم ہوئی تو بانیے مجلس نے دیکھا کہ امام کو جہاں پر بٹھایا گیا تھا صدر مجلس میں امام نظر نہیں آتے اب اس نے دیکھنا شروع کیا ایک مرتبہ کیا دیکھا جہاں آزاداروں کی جھوتیاں ہیں امام بہا بیٹے ہیں ہاتھوں کو جھوڑ کے پہنچا اے مولا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے ایک مرتبہ تڑپ کے آواز دی ارے تم میری جگہ کو دیکھ رہے ہو میں اور ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں جس پر سے آزادار پر آئی ہیں بازیزوں یہاں تک جب آپ کو لے کے آ گیا تو یہ تیرہ محرم کس طرح سے دفن کیا ہے اجساد کو اس کو بیان کر کے میں نے ذہمت کو تمام کر دیا گیا میں نے ذہمت کو تمام کر دیا عزیزوں بہت سخت منزل ہے شہادت امام حسین کے بعد جہاں لاشیں پڑے ہیں بنی اسد کے نوجوان آئے ہیں بچے آئے ہیں اب لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں کس لاش کو کہاں دفن کریں کس کو کس قبر میں ہتاریں کچھ پتہ نہیں آقا کی لاش کونسی ہے غلاموں کی لاشیں کونسے ہیں آل زہرہ کی لاشیں کونسی ہیں اور آل ابی طالب آل اقیل کچھ پتہ نہیں ہے ایک مرتبہ دور سے دیکھا بس عزیزوں میں نے ختم کر دیا دور سے دیکھا ایک سوار چلا رہا ہے ایک سوار آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو کہا کہ ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں پھر کیا مشکل ہے خط دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن بے سر لاشیں ہیں لاشوں کی پہچان نہیں ہے شناف نہیں ہے ایک مرتبہ آواز دی آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ اور آواز دی دیکھو یہ حبیب کی لاش ہے یہ پورا ائر کی لاش ہے یہ مسلم ابن اعو سجا کی لاش ہے یہ ابھی اس امام احسادہ بھی حسدی کی لاش ہے ہر ایک لاش کو نشارے سے مولا نے بتایا دفن کر دیا گیا ہاں ابھی تو آخری جملے ہے زحمت کو تمام کر دیا ایک منزل وہ آئی جب امام اپنی بابا کی لاش پر پہنچے اور اس کے بعد بابا کی لاش کو قبر میں اتارا قبر کو بنا دیا بنانے کے بعد قبر پر تختی کو رکھا اور انگوشت مبارک سے جملہ لکھا حازہ قبر حسین ابن علی اللہ دی قتلوہ دشانہ یہ اس حسین کی خبر ہے جسے اپنا سا زفا کر دیا گیا فاضی تو یہ وہ منزل تھی اس کے بعد علماء نے بیان کیا امام ترائی پہ پہنچے جب ترائی پہ پہنچے تو ایک لاش تھی اس لاش پہ پہنچنے کے بعد مولا نے جب قبر میں اتارا تو علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک بین کیا بین کیا تھا یا امام چچا کی لاز پہ پہنچے ہیں عزیزو وہ چچا جو علم دارِ کربلا تھا کب مقتل میں گیا خشکِ عالم میں تھے امام عزیزو چچا سے ملاقات نہ ہو گئی اور اس کے بعد کیسے شادت ہوئی یہ بھی پتہ نہ چلا اب اس کے بعد خیام میں آگ لگ گئی اہلِ حرم حسین ہو گئے اب اس کے بعد یہ منزل ہے کہ بھتیجہ چچا کی لاز پہ پہنچا ہے جس کے شادے قلم ہو چکے ہیں ارے لاز ٹکڑے ٹکڑے ہیں جھکے مرسیہ کا ایک جنگلہ جیزو زحمت تمام کر دی آبادی آممہ لائدکا تندر حال الحرم ہنہ ینا دینہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ اے چچا ارے تم تو گردن کٹا کے سو گئے بازو کٹا کے سو گئے ارے کاش ہوتے تو دیکھتے اہلِ حرم کو کیسے لے کے آیا منادین دا دے رہا تھا یہ اہلِ بیتِ نبی ہیں یہ حرمِ اہلِ بیت ہیں حاضرِ رقیہ حاضرِ زینب حاضرِ رباب حاضرِ ام لیلہ حاضرِ ام پروا اور اہلِ حرم آواز دے رہے تھے واہ غربتہ واہ مصیبتہ میرے چچا کاش ہوتے تو دیکھتے کہ اہلِ حرم کس غربت میں مرسیہ پر رہے تھے سَيَعَنَ مُلَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّعُونَ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ اَنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اوہ دیگا رواستہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصی عراب کو قبول فرمائے کہ مالک جو رواستہ محمد والے محمد کا جہرمان بشیانِ حضرِ کررار ان کی جان مال عزت رابوں کی حفاظت فرمائے اور اوہ دیگا رواستہ محمد والے محمد کا جو حضرات بھی اس پر سہدہ اپنے دینی دنیا بھی حادتیں لے آئیں اور اوہ دیگا کہ حق کا زہرہ ان کی حاجتوں کو برلا خواستہ محمد والے محمد کا مراجع اکرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم نظام اسلامی کی حفاظت فرمائے عیت اللہ اسستانی رہبر مقلامی اسلامی قطول عمر عنایت فرمائے محمد زمانہ کے ظہور میں تعجید فرمائے اممن کے عوام انسان شماع فرمائے